جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اب آپ لوگ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے سوپ والوں کے ٹھیلے یا آپ سوپ انجوائی کرنے کے لیے بڑے بڑے ریسٹورانس میں جائیں گے اور اتنے مہنگے داموں میں آپ یہ سوپ بنا کے پیئیں گے لیکن اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ جس طرح یہ فوکس سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے گھر سے باہر نکلنا دوبر ہو گیا ہے تو آپ گھر میں ہی اپنے بچوں کو اس طرح سے سوپ بنا کے دیں تاکہ نہ آپ کو بزاروں میں جانا پڑے نہ بڑے بڑے مہنگے ریسٹورانس میں تو چلیں آئیں اس کو میں نے کیسے اتنے اچھے طریقے سے اور کم وقت میں ریڈی کیا ہے ویڈیو فول پہنچ کریں تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی اللہ رحمان رہیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو جی ہم بنانے جا رہے ہیں چکن سوپ جس کے لیے ویڈیٹیبلز میں نے کر لی ہیں کٹ چکن کو بھی کر لیا ہے بوائل تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کڑاہی رکھ دیا ہے سوپ کے لیے تو اب اس پہ میں ڈالوں گی ایک چمچ کے قریب گھی کیونکہ ہم نے چکن پہلے ایڈ کرنا نا اس چکن کو ہم نے پہلے اچھے سی کر لینا ہے فرائی کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو یخنی میں کچھا پناتے ہیں جو یخنی بڑی ہی پرفیکٹ بلکل ریسٹران سٹائل ریڈی ہوگی اب ہم نے یہ سارا اوئل اچھے سے پوری کڑاہی کے ساتھ لگا دینا ہے اتنے اوئل میں ہی ہم نے چکن کو اچھے سے کر لینا ہے فرائی اب ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے چکن چکن میرے پاس یہ بونلس کی شکل میں بھی ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں نے پانس سے چھے یادر دوسری بوٹیاں بھی لیں چکن کو ہم اچھے سے گھون لیں گے چکن کو ہم ویسے بھی ڈال سکتے تھے یخنی میں بھی ڈارائے لیکن نہیں وہ میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا چکن میں اچھا بلڈ بغیرہ جوتا ہے ہرچیز پشک ہو جاتی ہے اور گھونے سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ گولڈن کلر نہیں ہو جاتا گولڈن کلر کے آنے تاک ہم نے اس کو پکائی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گولڈن کلر جو ہو گیا ہے وہ چکن کا اب ہم اس نے پانی دیکھیں گولڈن کلر کی ہو گیا بس ہمیں کتنا ہی چاہیے دیل کو ریسٹرن سٹائل تو کیار ہوگا پہ جب ہم مزاج سے پکھیں تو وہ بہت ری مہنگا ہوتا ہے تو اس کو گھر میں بنائیں تو بہت زبردست کنتا ہے اور خلت سے ساف اس لی چیزوں کے اب ہم اس نے ایڈ کر دیں گے پانی جہاں پر میں ایڈ کر دیں گے آپ اپنے چکن کی مصاب سے کم یا زیادہ پڑ سکتے ہیں لیکن یہ پانچو گرام چکن کی پر سکت سوک کی ریسپی ہے تو اس میں میں نے اب بسم اللہ رحمان رہیم دو لٹر کے قریب پانی دال دیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان رہیم یہ دو لٹر کے قریب پانی ہے جو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹا سا پیاز یہ دیکھ لیں چار سے پانچ جویلسن کے اور دو ادد سبز میرچ اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک چمچ کے قریب نمک یا نمک آپ ٹیس ٹو اکوڈنگ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹہ تو مست ہے اس کو ہم پکنے دیں گے یہاں پہ اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے دو کلو کے قریب پانی یہاں آدھا کلو پانی رہ گیا ہے یخنی ہماری ریڈی ہوگی ہے اب ہم جو گوشت ہے اس کو الگ سے پلیٹ پر ڈکال لیں گے دیکھیں ساتھ ہی یہ جو پیاز میرچ وغیرہ بھی میں نے ڈالی تھی اس کو بھی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں سارے چکن کو اس طرح سے ہم نکال لیں گے اب یہاں پہ جو یخنی ہے وہ ماشاءاللہ سے بلکل صاف ہے اسے ہمیں اب اسٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے ہر چیز میں نے نکال لیا ہے چلیں جی اب چکن کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اس میں سے یہ جو ایکسٹر چیزیں ہم نکال لیں گے کیونکہ ان کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ سارے چیزیں ہم اس طرح سے نکال لیں گے اچھے سے اور جو یہ میں نے بولنس ڈالا ہے اس کو ہم نے بلکل بھی نہیں چھیرنا ہے کیونکہ یہ اس طرح سے ہی رہے گا کیونکہ آپ نے بڑے بڑے ہوتلوں میں سوبز پی ہوں گے تو ان کے اس طرح سے ہی جو جنگز ہوتے ہیں چکن کے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو یہ والا چکن ہے جو اس کو چاہے آپ شرٹ کر لیں چھوٹا چھوٹا ریشہ کر لیں باریک باریک وہ آپ کی اپنی مرضی ہے چکن کے موٹے موٹے سے جنگز کر لیں کیونکہ ہمیں اس طرح سے ہی پسندے آپ کی مرضی اگر آپ اس کو اور باریک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں یہ دیکھیں ہڈیا میں نے الگ کر دی ہے اور اب ہم چلتے ہیں واپس یخنی کی طرف اب ہم اس میں ڈال دیں گے کنور کیوبز تیک یعنی کہ آپ کی مرضی ہے یہ بلکل اپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ پیسے ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا یہاں پہ میں فلیم اون کر رہی ہوں اب میں اس میں ڈال دوں گی بوائل کیا ہوا چکن یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے یہ اب ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں جو چیزیں بھی ڈالوں گی وہ ڈیر لیٹر کے حساب سے ہی ڈالوں گی لیکن اس سے پہلے اس میں بوائل آنے دیں گے چلنج اس میں بوائل آ گیا لیکن اب سب سے پہلے ہم نے یہ جو جھاگ جھاگ اوپر آئی ہے چکن کے اوپر یہ ہم نے اتار لینی ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا جو چکن ہے وہ بڑا نیٹ بنے گا اور جو ہوتی اچھا بنے گا یہ ہم نے ایک ایک ایکسٹرکٹوری میں نکال لینی ہے دیکھیں اب ہم نے جی اس میں ایڈ کر دینی ہے ویڈیٹیبلز جن کو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا دیکھیں اب ہمارا جو چکن ہے بہت ہی نیٹ ہے دیکھیں نظر آ رہا ہے نیچے سے رکھنی ساف ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں گاجر باری کٹ کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شملا یہ دیکھیں یہ ساری گاجر ہیں یہ ہم ساری اچھی طرح ویڈیٹیبلز اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہمیں یہ چلی چاہیے تھی باہر سے بھی لے سکتے ہیں چلی بہت ہے لیکن میں نے اس کو گھر میں بھائی کیا ہے اور یہ ہے بند کو بھی یہ بھی ہم لے لیں گے اب ہم نے یہ ساری ویڈیٹیبلز جو ہے چکن میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ سوپ اس سے بلکل کمرشل بنے گا ریسٹرن سٹائل جیسا بنے گا یہاں پہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو سبزیاں ہیں جو زیادہ نہ گلیں کیونکہ سبزیاں فریش ہی اچھی لگتی ہیں اب جی ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ چیزیں جن میں میرے پاس چیز سفید سرکہ اور سویا سوس یہ تقریباً دونوں ہی تین تین چمچ ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تین چمچ ہی میرے پاس ہے چلی سوس یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ کالی مرچ پسی ہوئی اگر آپ کے پاس سفید والی مرچ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے بوائل لانے تک پکائیں گے تقریباً پانچ سے ساکھ منٹ کے لیے کچھ لوگ تو اس کو زیادہ پتل اپساند کرتے ہیں لیکن کچھ اس کو گاڑا تو ہم اس کو کریں گے ابھی گاڑا تک تک جو میرے چینل پر نیو ہیں کائلی وہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں اور سوپ کو اگر ٹرائے کریں تو مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں اور سردیوں میں باہر سے جو سوپ پینے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر پہ خود بھی پینے اور اپنے بچوں کو بھی بنا کے دیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بڑے ہی ایزی میتھڈ سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے پکائیں گے اب میں آپ کو دکھا دوں کارن فلور کسی کہتے ہیں اکثر لوگوں کو نہیں بتا ہوتا یہ اس طرح کا ہوتا ہے نیشنل والوں کا میرے پاس یہ ہم تقریباً چار سے پانچ ڈال دیں گے پانی میں مکس کر کے اور جو میں نے اس کو اوپر سے جھاگ اتاری اس کو ہم آپ ویسٹ کر دیں گے وہ ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ اپنے کارن فلور کو مکس کرتے ہوگے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں نہ کوئی لمز باقی نہ رہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے چلیں جی اب ہم کارن فلور کو اس میں ایڈ کر دیں کہ دیکھیں اس میں وائل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم نے یہ دھیان کرنا ہے کہ جب ہم نے کارن فلور ڈالنا ہے ہم نے ہم سلسل سات چمچ ہلاتے رہنا ہے اگر پھر بھی آپ لوگ اس کو اور گھڑا کرنے لگیں تو کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ بلکل پرفیکٹ ہے اتنا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ماشاءاللہ سے بلکل ریسٹران سٹائل جیسا سوپ جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم یہاں پہ دو سے چار منٹ اور پکائیں گے اور چمچ ہم سلسل ہلاتے رہیں گے کیونکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ نمک ایڈ کرنا ہے بلکل حسبے ضرورت کیونکہ جب میں نے چکن کو بوائل کیا تھا تو میں نے تب بھی اس میں نمک ایڈ کیا تھا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڑنگ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاف چمچ کے قریب اس میں نمک ایڈ کیا ہے جب تک یہ دو سے تین منٹ کے لئے پکتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پڑ جی میں نے لیا ہے دو انڈے جس میں سے ایک کی زردی میں نے نکال دیا ہے اور ایک کی میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے پرسنلی طور پر انڈے کی زردی بہت پسند ہے لیکن میرے بچے بہت کم کھاتے ہیں اس لئے میں نے ایک ہی لیا ہے اور ایک ہی نہیں کیونکہ جتنے بھی بڑے ریسٹرنٹ ہے وہاں پہ صرف فیردی ہی سوپ میں ڈالی جاتی ہے زردی نہیں ڈالتے تو چلیں جی اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھے سے میکس اور اس کو اب ہم نے سوپ میں میکس کر دینا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی یہاں بہنا ہم نے ڈالنے اس میں کرش کی ہوئی کالی میرچ ہم نے پسی ہوئی نہیں لینی کرش کی ہوئی لینی ہے جس کو آپ کرسکتے ہیں آرام سے کسی بھی چیز میں چلیں اس کو اب ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک یہ پکتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے یہ دیکھیں اس کو پھر اچھے سے پھینٹ لیں گے اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں انڈے یہاں پہ جو فلیم ہے میں نے اس کو بالکل میڈیوم سلو کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ابھی پانچ سے دس منٹ چمچ نہیں ہلانا انڈے کو جو پرمانٹ ہے وہ اوپر آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چمچ ہلائیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے ہی پکنے دیں گے چلیں جی دیکھیں اب ہم چیٹا لیتے ہیں کتنے زبردست انڈوں کے ہیں جنگس وہ اوپر آ گئے ہیں یہ دیکھیں زبردست جنگس کی صورت میں اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ جو انڈوں کا کچھا پانے نہ وہ اچھے سے ہو جائے ختم یہ دیکھیں چلیں جی سوٹ ہو گیا ریڈی اب یہاں پہ ہم کر دیں گے اور اس کو میں نکال لوں گی پیالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہوتی زبردست سوپ ریڈی ہے دیکھیں اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ سدیوں میں یہ گلے کے لیے بہت ہی زبردست ہے خانسی کے لیے بھی چلیں جی دیکھیں اس کو میں نے باول میں ڈالیا ہے اب میں اس پہ کالی میلچ آپ کی اپنی مرضی آپ چاہے تو اس پہ کیچپ ڈالیں اس پہ آپ چاٹم سالہ ڈالیں وہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے دیکھیں زبردست سا ریسٹرانٹ سٹائل سوپ ریڈی ہے اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دیں اب اجازت انشاءاللہ ملوں گی کل نیو ریسپی کے ساتھ تینکس پر ووچنگ اوکے جی اللہ حافظ کریںwolf کریں saben کو نیو ریسپی کریں گو areas کریں گو کریں گو موسیقی